یہ ہے پاکستان کا نمبر ون فرچالج اعلان کیا گیا تھا کہ آج ہفتے کے روز پورے ملک میں ہرتال کی جائے گی اور تمام جو ہے نا تجارتی مراکز جس میں شاپس وغیرہ ہر طرح کی سٹرکچی سے بند رکھی جائیں گی اس وقت میں موجود ہوں بلو ایریا جو کہ ایشیا کی سب سے مہنگی مارکٹ ہے اور یہاں پہ آپ میرے پیچھے اگر دیکھ سکتے ہیں تو تمام شاپس بندے انہوں نے جو کہ ہرتال کا اعلان کیا تھا آج ہم اس کا جو ہے نا ایک مظاہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے تمام شاپس بند کر دی گئی ہے حالانکہ سب سے مہنگا اور سب سے بڑا میکوں کی تجارتی مرکز ہے یہ بلو ایریا تو یہاں کی تمام شاپس بندے تو آئی تنگ جو تاجر برادران شہریار انہوں نے ایکہ کر لیا اس بات پہ اور وہ اپنے مطالبات بنوانے کے لئے کسی بھی حد تک جانے کے لئے تیار ہیں تو یہاں پہ موجود ہم لوگوں سے جانیں گے کہ جو آج تمام تر شاپس بندے ہر طرح کی ضرور جو روز مرہ ضروریات کی چیزیں وہ بھی آپ نہیں خرید سکتے تو کس طرح کی مشکل مطالبات کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہمیں تاجر برادری میں سے اگر کوئی مل جائے جن کی اپنی شاپس ہوں ان سے ہم بات کر کے دیکھیں کہ کہ آج ایک دن جور انہیں اپنی شاپس بند رکھیے اس سے ان کو کتہ زیادہ نقصان ہوگا اپنے مطالبات جو ہیں ان کے کیا وہ جائز ہیں وہ تو اپنی طرف سے ہی کہیں گے جائز مطالبات لیکن ہم عام عوام سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور تاجر برادران سے بھی بات کرنے کی کوش کریں گے اسے ہم اندازہ لگا سکیں گے کہ حالات چاہنا کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط لیکن ایک بات ہے شہریار کے جہاں تک ٹیکس کی بات کی جائیں تو میں اس میں نیوٹرل ہو کہ ہی بات کروں گی کہ اگر ہر ایک عام شہری کم سے کم تنخواہ لینے والا شہری بھی ٹیکس دے رہے تو جو اتنے بڑے بڑے کاروبار چلا رہے ہیں ان لوگوں کو بھی ٹیکس دینا چاہیے آپ کیا کہیں گے بالکل انسا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بات لیکن دیکھیں اس وقت تو ہمار مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے مسائل ہیں ان کے بارے میں جانا چاہیے کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ یہ جو سیچویشن فیس کرنی پڑ رہی ہے یہ کس وجہ سے فیس کرنی پڑ رہی ہے ایک عام عوام کو اور خاص طور پر ایک مزدور کو یار جو بچارہ دھیہاری پہ کام کرتا ہے اس کا تو وہ آج کیا کمائے گا تو کیا لے کے جائے گا تو کیا کھائے گا جبکہ دکانے بند ہیں کچھ وہ نہیں کر سکتا تو میرا خیال ہے کہ ہمیں عوام سے یہ چل کے جانا چاہیے جو ہماری عام عوام ہے کہ ان کو جو مسائل پیش آ رہے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ دیکھو انسا کے اس طرح کی سیچوشن کریٹ ہے اور اگر میڈیکل سٹور یا فارمیسیز وغیرہ بند ہیں اور کسی کو امرجنسی ضرورت پڑ سکتی ہے تو یہ تو جو ایک ہے بہت ایک مین ایک میجر جو ایشو ہے اس کا آؤٹکم جو ہے بہت ہی ایک عجیب قسم کا آؤٹکم اس کا نکل سکتا ہے اس بات کا جو ہرتال کی گئی ہے کہ آجر برادری کی طرف سے اسی طرح گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جا رہا تاکہ ان کے مطالبات مان لیے جائیں تو آئیے یہاں پہ موجود لوگوں سے جانتے ہیں کہ ان کو آج کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کا نام جی مجاہد بلال جی مجاہد صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں شرڈ ڈاؤن ہرٹار جل رہی ہے تو اس وقت سے آپ کو کہ مسائل در پیش آ رہے ہیں ہمیں بہت سے مسائل بیش آ رہے ہیں جی ہمارے پیشنٹ ہیں در ہسپیٹل میں نا ہم میڈیسن کے لیے صبح کے در بہ در ہو رہے ہیں ہمیں کوئی میڈیسن نہیں مل رہی ابھی ہمارے میمان آئے ہیں بہت دور سے ان کے لیے ہم کھانا لینے کے لیے آئے ہیں تو یہاں یہ مسائل ہیں کہ وہ ہمیں کھانا نہیں دے رہے کہ یہ ہرتال ہے تو اس لیے میں بہت زیادہ پریشانی بنی ہی ہمارے لیے تو اچھا تو مطلب آپ یہ اس چیز کو ایسے جسٹیفائی کریں گے کہ مطلب اس کے خلاف ہیں آپ اس جو سٹرائک ہو رہی ہے خرطال ہو اس کے خلاف ہیں آپ سر ارتال جو یہ ہمیں اس کا تو کیا مقصد ہے جن لوگوں نے ارتال کیے ٹھیک ہے یہ جب ڈالر اوپر جاتا ہے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے جب ڈالر نیچے آتا ہے تو ریڈ وہیں پہ آپ روٹی پناہ روپے کنوں نے کار دیئے ٹھیک ہے جی ٹیکسیز بڑھا دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے جی تکلیف ہم غریب کو اور یہ نا جن کو انہوں نے پکڑا ہوئے ہیں ان سے یہ لے تو نہیں رہے کچھ نا انہوں نے آپس میں کمبرمائز کر کے یہ سب چور ہیں یہ سب چور ہیں آپس میں ان کا کمبرمائز ہے مرتا میشہ غریب ہے اب تکلیف ہم غریب کو اور یہ نا ہم دربدر گھوم رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی اد ارتال ہے جوزوی ارتال بس کچھ دکانیں کھلی ہیں ان کے لیے تو مسائل ہیں ہم غریبوں کے لیے مسائل ہیں میں صبح کا گھوم رہا ہوں مجھے میڈسن نہیں مل دی ابھی میمان آگے ہمارے مردان سے ٹھیک ہے اب پورے وہ ادھر اسپیٹل میں بیٹھوں گے ہیں یہ کھانا میں نہیں دیری جی ارتال ہے جی تو اب ہمارے لیے تو مسائل ہیں نیجی ہم تو ٹیکس پیٹ ہیں جو چیز ہم لیتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس پیٹ ہیں کول گیٹ دیکھ لیں چھوٹی موٹی چیزیں ہم جو ہم ٹیکس پیٹ کرتے ہیں یہ ان بڑوں سے ٹیکس لیتے نہیں ہیں ان کو اب اندر کیا ہوا ہے کچھ عرصے بعد ان کو کمپرمائز کر کے ان کو چھوڑ دیں گے اور ہمارے سامنے یہ ڈراما کرتے ہیں بیسیکلی سارے چھوڑ ہیں سب چھوڑ ہیں سر شکریہ آپ کا بہت بہت آپ کا نام وحید محسود اچھا وحید صاحب مجھے بتائیں کہ آج جیسے کہ تاجر برادری کی طرف سے جائنا ملک بھر میں شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا اور اس کی ایک جائنا عملی مظاہرہ میں دیکھنے میں بھی ہے کہ تمام طرح شاپس بن دیں تو ایک عام آدمی کو عام انسان کو جائنا کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کی وجہ سے دیکھ یہ تو بہت زیادتی ہے اس ملک سے اس وطن سے اس غریب لوگوں کے ساتھ جو جن کچھ اناثر ہے جو بزنس میں نے بڑے بڑے وہ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے چھوٹے تاجر برادری کو اپنے اپنے اس میں لیا ہے کہ اس کو ارتال کریں کہ وہ زیادتی ہے ملک کے ساتھ زیادتی ہے اس عوام کے ساتھ زیادتی ہے دیکھ ٹیکس دینا ہر بندے کا ایک حق بنتا ہے ہر ملک میں ٹیکس دے دیتے تو یہ جو شٹر ڈاؤن ہرتال یہ صرف بڑے بڑے ادھر ہی بنایا ہے لیکن آپ جائے دیہاتوں میں چلے جائے ڈیرہ سمیل خان میں چلے چلے جائے فیصلہ باد میں چلے جائے پشاور میں سب کلے ہوئے ابھی ہم ہم نے رابطے کیے گھر والے باہر نکلے بھی ہے شاپنگ بھی کیے کانے بھی باہر سے کیا ہے یہ اسے کچھ نہیں ہے گورنمنٹ پہ پریشن ڈال لیں گے لیکن اسے کچھ نہیں ہوتا ہے جی بلکل آپ نے لیکن جیسے انہوں نے ملک بھر میں شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا تھا وہ اس طرح سے کامیاب تو نہیں ہو سکے کیونکہ کچھ جگو پہ جو نا کیونکہ ہم نے بھی پتا کیا تو کچھ جگو پہ دکانے کھلی ہیں کچھ جگو پہ بلکل مکمل شٹر ڈاؤن ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ یہ سب تاجر برادری ہے سب کر کے گورنمنٹ پہ پریشن ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ ٹیکس سے اور اس طرح چیزوں سے بچ سکیں میڈم یہ تاجر برادری نہیں کر رہا یہ کچھ سیاسی اناثر ہے وہ گورنمنٹ پہ پریشن ڈالتے ہیں اپنے بہواداد کے لیے میں آپ کو گرینٹی سے کہتا ہوں کہ 90% سب کچھ کلا ہوئے ہیں صرف میڈیا پہ وہ دکھا رہے ہیں یہ سیاسی لوگ ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تاجر برادری نے یہ شٹر ڈاؤن ارتال کیا اسے کچھ بھی نہیں ہے اگر نہیں مانتے میں آپ کو ایسے ویڈیو دیکھاؤں گا کہ آپ کہیں گے تو سب کچھ کلا ہوا ہے کچھ بھی نہیں یہ سارے ویسے ڈراما بن رہا ہوا ہے نقش کو ایسے ڈاؤن اور تھال ہے اور یہ انشاءاللہ ناکام ہو جائیں گے مطلب وہ جو کرنا چاہ رہے پریشن ڈالنا چاہ رہے گورنمنٹ پہ وہ اس میں بری طرح ناکام ہو جائیں گے میں آپ کو ایک گرانٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو مخالفین ہیں یا جو اس کو اپنے انڈر لیا ہوا ہیں یہ ناکام ہو جائیں گے ایک آج ہے پھر کلا لیکن اس میں آپ یہ کہہ رہے نا کہ آپ کہہ رہے مخالفین مخالفین نہیں جو تاجر برادری کا کچھ دو دن پہلے میٹنگ ہوئی ہے جس میں تمام پنڈی سامباد کے بڑے تاجران بیٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہوگی شٹر ڈاؤن ہرتال ہوگی اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مخالفین یہ جو ہے نا تاجران کا ہی فیصلہ تھا جس کے بارے سے ہوا اور اس لئے تو وہ کامیاب بھی ابھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں بلو ایریا میں موجود ہیں جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا جو ہے نا سب سے مہنگا تجارتی مرکز ہے اس پہ تمام تر شاپس بند ہیں تو یہاں پہ اگر ایک شاپ کی پر دن میں آج جو اس نے بند رکھی ہے تو اس سے نقصان بھی تو ہو رہا ہوگا لیکن ان ریٹرن وہ یہ چاہ رہے کہ وہ ٹیک سے بچ سکے تو گورنمنٹ کو تو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے گورنمنٹ میں اس میں کوئی پریشر نہیں آتی گورنمنٹ نے اپنے ملک کے لیے ایک سٹیپ لیا ہے اگر یہ اپنے ملک نہیں جانتے تو بے شک ٹھیک ہے سارے دنیا میں چل جائے ہر ملک میں جائے سارے ممالک میں جتنے بھی بزنسمن ہیں وہ اپنے ٹیکس دیتے ہیں ہر فیلڈ میں ہر جو ڈپارٹمنٹ سے چاہے پرائیوٹ ہو یا دوسرے وہ ٹیکس دیتے ہیں یہ غلط قدم ہے ہم تو چاہتے کہ اس میں گورنمنٹ میں کوئی پریشر نہیں آئے گا آپ میں آپ کو گرینڈ سے کہہ سکتا ہو آپ پانچ بجے تک دیکھنا کل دیکھنا سب کچھ کھول ہوں گی سلام علیکم جی آپ کے نام ڈاکٹر محمد اسلام ڈاکٹر صاحب جو میرا سوال ہے آپ سے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک بھر میں شیٹڈ ڈاؤن ہرتال چل رہی ہے تو آپ کو کن مشکلات کا سامنہ کرنا پڑھا ہے اس کی وجہ سے الحمدللہ اگر ہم آپ نے ملک کے سالمیات اور بقا کو دے کے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ اگر ایک دن کے لئے ویسی سنڈے کو بھی چھٹی ہوتی ہے اور جمعہ کو بھی ہوتی ہے ہاں ملکی محیشات پہ اس کا دورت حسرات پڑھتے ہیں یہ میرے خیال میں یہ صرف دشمن جو ملک ہیں وہ ارثہ پہ اکساتے ہیں کیونکہ اللہ شعور ہے ہمارے ملک والے ابھی تکس تکس دینے کے حیل بھی نہیں ہے نہ ان کو سمجھ میں آرے کہ ٹھیکس کس طرح دینا جاتا ہے اگر ہم اپنے ملک کو دوسرے ملکوں کے ساتھ کمپیر کر لیں وہاں پر وہ اگر ٹھیکس دیتے ہیں ان کے وہ صادق اور آمین ہوتے ہیں ان کے جو لیڈرشپ ہوتی ہے جو بھی وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں لیکن ہمارے یہاں پر جو اچھکے لٹھے رہے ہوتے ہیں سب سے آسان بزنس پولیٹکس انہوں نے بنایا ہے جو بیشور عوام کی یہ لوگ لیتے ہیں اور کروڑوں عربوں لگا کے امینے بنتے ہیں یا ایم پی اے بنتے ہیں یا سنیٹر بنتے ہیں یہ صرف ہمارے پاکستانی عوام کا سرمایہ جو یہ لوگ لگا رہے ہیں لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں نہیں ایک سرے کو گلے سے پکڑتے ہیں ابھی ہم لوگوں کو بھی کرپٹ بنایا ہوا گیس ہم لوگ چوری کر رہے ہیں ٹیمپرنگ کر کے بجلیہ ہم چوری کر رہے ہیں ان کو یہ پتن اکتیس ہزار عرب ڈالر اس وقت ہم دنیا کے کردہ رہے ہیں جس کا ڈیلی کا سود جو اللہ کے ساتھ جنگ ہے جو قرآن میں پرماتا ہے بیسیت مسلمان کے میں بات کر رہا ہوں سود ہم دے رہے ہیں یہ کس قانون کیتے ہیں کس قانون کیتے ہیں ہمارے اکتیس ہزار ڈالر عرب کا آجا جمع کر رہا ہوں یا جس پولٹکل جس گورنمنٹ جس کے دور میں کائے گئے وہ اس کے ذمہ دار بن کے جمع کر رہے ہیں ٹھیک ساوام پہ لگے گا بی نہیں عوام بہت ہی کم لگے گا ہمارا ملک جو سائل سے مالا مال ہے نا آپ کے ملک میں چاگی کی طرح پا جائے سینڈک ریکوڈک کو ہم پر دے کے آپ کا پاس سونے کے وچی زخائر اگر وڈ کے تجزیہ کرے اگر پیلے نمبر پہ نہیں دوسرے یا تیسرے پہ ضرور آ سکتے ہیں سرپ ہمارا یہ کیونکہ جو سنسیٹیو پارلیمنٹ ہوتا ہے جس کے لئے سنسیٹیو بندی چاہیے تیلینٹر بندی چاہیے یا پرانگوٹو چاب جو لچر ہوگا داکو ہوگا وہ آکے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے لئے کوئی جو کیشن ہے آپ آم پوست کے لئے بھی تیلینٹر ہمارے جوان تنو پہ گومتے ہیں جو گول میڈلیسٹ ہوتے ہیں وہ چولے کے ریلی نکالتے ہیں لیکن یہ جس خرات کسم کے لوگاتے ہیں سب سے پہلے ان کا کرنا چاہیے جیسے پہلے مشرب کے دور میں بھی گریجویٹ اسمبلی چاہیے اس کا بھی ریکارڈ موجود ہے کہ دو نمبر طریقے سے گریجویشن کر کے ہماری اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو مطلب کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہرتال چل رہی ہے وہ جو آپ یہ اب سب جو لوگ ہیں جو آپ بتار ہیں ان کا جو کرپشن کا ذریعہ بند ہیں جو بسیکلی جو ان کی وجہ سے ہمیں سیچوشن فیس کرنی پڑتی ہیں تو اس لحاظ سے جو ہرتال کی جائرہی آپ اس کے حق میں ہیں ہم اس کے بالکل خلاب ہے ہرتال کے خلاب ہے جنہوں نے کہایا ان کو پکڑو وہی لوگ ابھی بھی معصوم عوام کو استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے نو جوانوں کا مستقبل ہے جو ہمارے بیروزگار گوم رہے ہیں ایک چپلیسی کا پوشت کے لیاب کے چیز ساتھ لاک دینے کیس چیز کے یہی تو سوال ہے میں عرباب اکتدار سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک جو عوام کی امانات ہوتی ہے جو جاب چاہے جس لیول کا بھی ہو لوگ کیوں اس میں لکھوں کی سافت جتنا بڑے پوشت میں چاہتے رہو اتنا ویلیو بڑھتی جائے گا تاکہ سنیٹر تک آپ کا کروڑوں کا ایک پوشت ملتا ہے آخر کیوں یہ ہمارے جو ٹیکس ریوینیو کتنا ہے اتنے پولیٹیکل جو ہے شروائے یا سمگلر ہوتے ہیں آج آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹے ہو آپ کیا ان سازی کرتے ہیں جن کو شعور بھی نہیں ہے اکنامکس کیا ہوتا ہے ٹیس کیا ہوتا ہے کدھر سے آتے ہیں کدھر سے جاتے ہیں ہم لوگوں کا ذہن تو اسی لیے تو خراب ہوتا ہے ہم لوگوں کو ذہنی طور پر دیوالیہ بنا لیا گا ہے میں سرطال کے بھی خلاب ہوں یہ آوام ہے یہ جو لٹے رے ہوتے ہیں سیاسی لپنگے یہ اکساتے ہیں ایک چورنی ہوتا ہے دوسرا بیابو اٹھا کے دے آج کل سوچل میڈیا کا دور آپ چینلیں لگا کے دیکھ آر ایک نے دوسرے پر یہ الزام لگایا کہ اس نے چوری کیا آج وہ واپس بھائی بھائی بن جاتے ہیں یہ آوام کب تک ان کو برداشت کرتے ہیں مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ آوام کو لڑوا دیتے ہیں اور خود اندر سے ایک ساتھ رہتے ہیں یہ سب لوگ آپس میں ایک ہیں سب ایک ہے صرف ہم آوام میں شعور نی ہے جو ہم لوگ ان کے بیکاوے میں آکے ادھر اوڈ کا کوئی قدر ہے نکیمت جس کو آنا ہے وہ آتا ہے اس کے لئے کوئی جو لائن میں لگے ہوتے ہیں سارا دن یہ صرف ایک شعبازی بولے کیونکہ اگر اکھئی اوریجنل اوڈ آپ نے کرنا ہے تو بائی میلٹرک سٹم پر ہونا چاہے چاہوا اس میں آفتہ لگے منت لگے جس طرح آپ آٹینڈنس لگاتے ہیں بعض آفیسیز میں اسی طرح آپ اوڈ کے لئے بھی کر سکتے ہیں شکریہ سر بہت بہت آپ کا آپ نے ہمیں آگاہ کیا انحالات سے آپ کا نام؟ میرا نام ہے جان مجھے بتائیں کہ آج جیسے کہ تاجر برادری کی طرف سے ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہرتال کا اعلان کیا گیا جس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے مکمل شٹر ڈاؤن تو نہیں لیکن بہت سی جگہوں پر تمام تر دکانے وغیرہ بند ہیں اس کی وجہ سے ایک عام انسان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو کیا دیکھنے میں آتا؟ میں تو جب سے دیکھ رہا ہوں یہ ہمارے جو بڑے ہیں مزیر آزم سے لے کے نیچے طبقے تک سارے یہی سوال کہتے ہیں کہ یا رب تھوڑا ہمیں وقت دے دیں وقت آخر کار کتنا چاہیے جتنے غریب لوگ ہیں وہ مر رہے ہیں آخر آپ کو کتنا وقت چاہیے تھوڑا سا ٹائم دے دیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں پانچ سال تک آپ کو ٹائم دے کے غریب تو مر جائے گا جو درمیانے طبقے کہے وہ بھی رو رہے ہیں امیر کا تو جو بھی ہے نظام چھل رہا ہے لیکن بیچ میں جو ہے نا غریب پیس رہا ہے اس ہڑتال کا بہت فائدہ ہوگا آگے میرا دل ہے کہ کچھ دن اور بھی ہو جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھئی غریب کیا ہے اور کیا کھار رہے ہیں اور کس طرح ہو رہا ہے یہ تو خود ویٹے ہوئے ان کو تو کچھ فرک نہیں پڑ رہا جتنے غریب طبقے کہ لوگ ہیں سارے رو رہے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ٹائم مانگ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ میرا کیونکہ سوال شیٹڈ ڈاؤن ہڑتال کے حوالے سے ہے اب جیسے اگر میری تنخواہ آتی ہے میں ٹیکس دے رہی ہوں ہر ایک عام انسان جو کہ تھوڑی بہت تنخواہ والا بھی ہے وہ ٹیکس دیتا ہے جو اتنے بڑے بڑے کاروبار چلاتے ہیں یہ لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے تو جب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ٹیکس دیں تو انہوں نے ہڑتال کر دی تو یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے ٹیکس نہیں دینا چاہیے ملک کے لئے ٹیکس کتنا ضروری ہے ملک کے لئے جو بڑے بڑے ہیں ان سے لینا چاہیے بڑے بڑے کون ہیں بڑے بڑے جو مطلب ہے کاروباری ہے ان کو چاہیے کہ دیں جتنا ان کا بن سکتا ہے ان کو چاہیے کہ دیں کیونکہ ان کے کاروبار کے ساتھ جو سلسلہ نظام چل رہا ہے ان کو چاہیے کہ پاکستان کو یہ جو کچھ دیں گے تو کچھ بنے گا لیکن جو غریب بندہ ہے وہ کیا کرے گا نہیں حکومت نے تو یہی کہا ہے نا تمام وہ لوگ جو کہ کاروبار چلا رہے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ابھی ہم جس جگہ پہ ہیں یہاں پہ جتنے بھی دکاندار ہیں آپ کے سامنے کتنے یہ غریب لوگ ہیں نہیں یہ غریب لوگ ہیں اور اگر یہ ٹیکس نہیں دیتے تو یہ چوری اور غداری نہیں کرے ملک کے ساتھ یہی بات ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن بات یہ ادھر ہی آ جاتی ہے نا کہ آخر کار غریب کیا کرے گا مسئلہ سارا غریب کو ہے اگر شاکران ہرتال ہوں گے یا جو بھی ہوگا سارا جو ہے نا غریب پہ ہی آتا ہے امیروں کو کچھ اثر نہیں پڑتا پھر تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہرتال جو ہے یہ گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے پریشرائز کریں گے ان پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا ہرتال کی وجہ سے ختم بات ختم ٹیکس نہیں دیں گے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے پوری لائف میں کسی کو ووٹ نہیں دیا ماسیوہ عمران خان کو لیکن خدا پا گواہ ہے کہ میں اپنے ووٹ پہ پچھتا رہا ہوں میں نے اپنے پوری لائف میں ووٹ ڈالا ہی نہیں ہے صرف عمران خان کو میں نے ووٹ دیا تھا کہ چلو ہمارے لیے کچھ بن جائے گا لیکن میں نے بس کیا کہہ سکتا آپ کو کیا لگتا ہے ملک کی بہتری کے لئے کچھ نہیں ہو رہا حالات بہتر نہیں ہو رہے کچھ بھی نہیں ہوگا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ سب رو رہے ہیں میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ سب رو رہے ہیں میں تو اور کچھ بھی نہیں دیکھ رہا میں تو سب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانیت ہے جب انسان کی کوئی ویلیو نہیں چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے جب رو رہے ہیں پریشان ہے تو وہ کیا کرے ٹھیک ہے جی تینکیو جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عوام نے بہت ہی ایک میں یہ کہوں گا کہ سخت لہجے کا بھی استعمال کیا گیا عوام کے جانب سے کیونکہ ذری سے بات ہے کہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ جو خاص طور پر جو وہ میں نے میڈیسنز کی جو بات کی تھی آر کیا وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پیشنٹ جو ہیں وہ بچارے میں میڈیسن کی لئی دونتا پہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار کون ہوگا کہ اگر ان کو کچھ ہو جائے اب بچارے لوگ کھانے سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ریسٹرانٹ ہے جو جوب کر رہے ہیں اب زیادی بات ہے انسان اب گھر میں تو نہیں رہ سکتا اب جو جوب کہہ رہے ہیں بچارے جو اپنے ایک کمرشل ایریا والی سائٹ پر ہیں جو بھی ہیں اپنے دفتر میں جو تفاتر جو ان کے ہیں ان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں اب کھانا کھانا وہ یہ کہہ رہے ہیں در پیج اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں وہ خود پیچھے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں اور عوام جو ہے بچاری آپ اس میں لڑ رہی ہے جھگڑ رہی ہے اور انسان کو نقصان ہی پہنچانے میں لگی ہوئی ہے تو انسا آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے جی شہریہر آپ نے جو باتیں کہ میں اس سے تھوڑا بہت اتفاق تو کروں گی لیکن ایک چیز یہ جو ہمیں بھی دیکھنی چاہیے اور سوچنی چاہیے کہ ہمیں اپنے وطن کے لئے کچھ تھوڑی بہت اگر قربانی دینی پڑے گی تو ہم دیں گے ضرور دیں گے اگر جو بات ہے آج یہ جو تاجر برادری کی طرف سے جو ہڑتال کی گئی ہے وہ اس کا مطلب ایک گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اگر گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے کاروبار چلا رہے ہیں یہ لوگ ٹیکس دیں تو وہ اس ٹیکس سے بچنے کے لئے انہوں نے یہ جو ہے نا اوچھے ہتھکنڈے میں کہوں گے کہ استعمال کر رہے ہیں کہ عوام کو بھی پریشان کر رہے ہیں اور اپنے جو ٹیکس سے بچنے کے لئے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اپنے ایک دن کے لئے کر انہوں نے شیٹر ڈاؤن کر بھی لیا ہے پریشان عوام ہو رہی ہے اس سے انہیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو پریشرائز کر سکیں گے اور اس ٹیکس سے بچ سکیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہونا چاہیے لوگوں کو اگر تھوڑی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو انہوں نے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کل کو ان کی ملک کی بہتری کے لئے ہی کیا جا رہا ہے تو اسی کے ساتھ شہریان میں کہوں گی کہ لوگوں کو تھوڑا بہت برداشت کرنا چاہیے ہاں لوگوں میں بہت زیادہ غصہ پایا جا رہا ہے لیکن یہ کل کو ہمارے ملک کی بہتری کے لئے ہی ہوگا اگر ٹیکس دیں گے تو ملک میں آئے گا ہماری بہتری کے لئے استعمال ہوگا نہ کہ وہ کسی کے پاس جائے گا اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ویژن بنے آپ کی آواز تو نیچے دیئے گے نمبر پہ ہم سے رابطہ کیجئے دیکھتے رہیے ویژن ٹی وی اللہ حافظ موسیقی